میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے میں مجلے خرافہ میں پڑھوں جاہے میں مغل مسجد میں پڑھوں لیکن جب میں مندل پڑھتا ہوں تو مجھے مجمع کو سامنے رہتا ہے مگر اس سے اتنے کے لیے میں مجمع کو راضی رکھتا ہوں کہ جو کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کے دلی کے ساتھ سنے لیکن جب میں تسکرے پڑھاتا ہوں تو مجھے یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ کس چیز کو مجمع پسند کرے گا بلکہ مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ جس نے نمبر بنایا تھا وہ نبی کے بات کے سنانے پر راضی ہو جائے بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا اثر آپ رکھتے ہیں اس اثر تشعات انسانوں کو گناہ ہوکے بچانے کی کوشش کریں تو کیا خدا مجھ سے کل ہی پوچھے گا کہ تم ہزارہ جو پر اتنے رکھتے جو تم نے کوشش کرنے بس میرے بیانات کا محصد اتنا ہی ہوتا ہے کہ سال میں اللہ کے سامنے درابتے ہوں اور میرے بھائیوں اگر آپ نے میری باتیں سن کے ایک بھی نمازی بن گیا تو آپ کو فائدہ پرسے گا کہ آپ کے نمازی ہونے کی سزا سے بدھائیں گے اور مجھے مرنے کے بعد فائدہ پرسے گا کہ تجھے زبان سے نگلے ہوئے ایک شکرے ہوئے ایک انسان کو نمازی بنا دیا تھا تو میری قبر کا محرات تب ہو جائے گا میرے لئے راحت و آرام کا سامن پر آم ہو جائے گا موسیقی موسیقی